اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی زندگی میں کاس نہیں ہوتا صرف کن فیقن پر یقین ہوتا ہے جب اللہ کسی کام کو وزود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا فیقن یعنی وہ فوراں ہو جاتا ہے جب کن سے فیقن کی لری ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دوگے پھر وہ تمہاری چاہت کیلئے بھی کن کہہ دے گا ان قریب کن فیقن کے معاجزیں ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی کبھی آنسو کبھی سزدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا وہاں سے ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام جریعے ناکام ہونے جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کیے ہوئے جریعے تمہارے لیے معاجزیں بنتے ہیں اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا مخلص بنو تمہارا بھی ایک مقام ہوگا کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہے پھر وہ اس اداء کو بار بار دیکھنے کیلئے پہولیت کا وقت برہا دیتا ہے یا اللہ مجھے انتظار ہے آپ کی خن پہ یا خن کا یہ جتنی آجمائی سے آئی ہوئی ہے نہ تم پر ان میں اللہ کی مسئلہت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں مگر یقین کرو اس کا انام بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے تمہارا اس چیز کو نہ ممکن سوچنا اپنی جگہ ہے لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے اللہ پر یقین رکھو وہ ہر ناؤمید لمحوں کو خسگوار بنا سکتا ہے بے سف وہ ہر چیز پر قادر ہے تمہاری دعاؤں پر کن ہوگا جرور ہوگا بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کرتو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں اللہ کی محبت پر کبھی صحمت کرو اگر اللہ تمہیں آزمان رہا ہے تو جو تم نے مانگا ہے اس کے لئے تیار کر رہا ہے تمہاری کہانی اس لئے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی پس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہونا وہ تو ان دروازوں کو بھی خود دیتا ہے جن پر تم دستق نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستق کے انسان ہیں بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ دکھ تم سے دور ہو جائے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے تمہارے خاموص سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی یا ناممکن کام اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دے جس کیلئے ہم نے دعا کی ہے تمہارے نصیب کا تمہیں کو ملے گا پھر چاہے دو پہاروں کے درمیان ہی کیم نہ ہو انتظار کرنا مسکل ہے مگر اس انتظار کے بعد جو عذر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے شکرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا اور نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں پھول ہوئیں اور جلد ہی تمہاری ساری مسکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں پھول کر لی جائے گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے قسمت کا رونا مومن نہیں روتے اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گی اپنی امید ہمیسہ اللہ سے رکھو انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ میں اپنا ہر گم اللہ کے حوالے کر دو کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا تم اپنے چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے ان اللہ علاکم لی شائن قدیر بیسک اللہ ظل وسانہ ہر چیز پر قادر ہے بارس میں اتنی بنتے نہیں برستی جیتنی سزدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا جو رب ایک مہ سبر کرنے پر اینام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کا کیا گیا سبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے زندگی میں رونک ماں باپ سے ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائے سو چہرے پہ یتیمی ہی آ جاتی ہے زیادہ علم سکھنے سے بہتر ہے پورا سا عدب بھی سیکھا جائے لوگ ہمیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں اتنا توڑتے ہیں اتنا توڑتے ہیں تمہارا اس چیز کو ناممکن سونچنا اپنی جگہ ہے لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے موسیقی موسیقی